ایک مدبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے سر اٹھا کر سمع اللہ علیہ ونحبیدہ کہا تو ایک صحابی نے آپ کے پیچھے ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انشاءات فرمایا کہ کس نے یہ قریمات کہے تھے؟ مدی المتکلم کہ بولنے والا کہنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ تو ان صحابی نے کہا گیا رسول اللہ میں نے کہے انشاءات فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان قریمات کا صحاب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کون اس کا صحاب پہلے لکھتا ہے؟